پرانے درامدی موبائل فون پر زائد ٹیکس وصولی موبائل ٹریڈرز کا شٹر ڈاؤن ہڈتال کا اعلان ہال روڈ اور حفیظ سنٹر مارکیٹ میں آج دو گھنٹے شٹر ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ پاکستان انجمن تاجران لاہور کا بھی ہڈتال کی حمایت کا اعلان دفتری امور میں مسائل کام کا بوجھ سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل برانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا دریائی ایریا رائیونڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے میں شامل کیے جائیں گے نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد چھے ہو جائے گی بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیرالہ پنجاب سے مشروط ہوگی پہلے ابو بچاؤ پھر ابو نکالو مومن پیپلز پارٹی اور نون لیگ وواد چوہری کے نشانے پر پیفاقی وزیر اطلاع کہتے ہیں صرف ابو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں بولے نیب کے خلاف سیاسی موہم جوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معاملات پر فرین مارچ کا مشورہ بھی دے دیا بولے سند سے ہندو لڑکیوں کے اقواہ کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا نون لیگی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتجاجی سیاست کر رہی ہے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی راشد کی میڈیا سے گفتگو کوٹ لکپر جیل میں قید سابق وزیر آزب نواز شریف کا معامل کا میریکل چیک اپ ڈاکٹروں نے ای سی جی بلڈ پریشر شگر سمیل دیگر ٹیسٹ کیے ٹرین روکنے والے گرفتار جذباتی مطالوں کی زمانت منصور عدالت نے تیس تیس ہزار مچالکوں کے عوض زمانت منظور کر لی چہمین رائے لیاقت یفتت حسین پاندہ اور محمد ندیم کو کوٹ لکپر جیل کے باہر ٹرین روکنے پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کو مزید دو درجن کارکنوں کی طلال خاجہ امنا نزید کارکنوں کی گرفتاری پر برہم بولے کہنے کو تو جمہوری دور ہے لیکن عامریت مسلط ہے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار اور تشدد کیا گیا حمزہ شہبات کی نون لیگی کارکن محمد علی جگتائی کے انتقال پر سندگر میں ان کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے احسال سواب کے لیے پاتھے خانی پارٹی کے لیے قدمات کو سراہا حمزہ شہبات کا سابق ایم پی اے عبدالمنان چیک کے بھانجے کے انتقال پر اظہار تازیت صبح پنجاب کے اب بدلیں گے حالات وزیر آزم سے ملاقات کے بعد وزیر آلہ نے نئی حکمت عملی بنا لی عثمان بزدار کا صبح کے ازلہ کا اچانک دونوں کا فیصلہ وزراء کی ٹیم کو بھی فال بنائیں گے پا فارمز کو بہتر بنانے کے اقدامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں پچاس پتنگ پروش پکڑ لیے ہزاروں پتنگیں دور اور چرکیاں برامر نشتر کالونی میں پولیس کا چھاپا ایک سو ساٹھ سزائج پتنگیں اور نوے بوتل شراب برامر دو ملزم باست اور گوھر گرفتار پیسل ٹاؤن سے پتنگ باز عمر گرفتار ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرکیاں برامر ہیر پولیس نے سات پتنگ پروش پکڑ لیے اولڈ انارکلی سے پتنگ باز گرفتار اور لیبرٹی مارکیٹ میں کار سیل میلا مختلف مارڈلز اور کمپنیوں کی چھے سو سے زائد گاڑیاں نمائش کی زینت نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرید و پروک میں شہریوں نے خوب دلچسپی لی